کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ یہ دعا دے غیر المغضوب علیہم ولد دعا لی دوسرے نے کہا زواد ہے غیر المغضوب علیہم ولد دعا لی یہ قرآن کے اندر رفض آیا ہوئے ہیں یہ روافض کا پر اپنے گھنڈا ہے زواد کا تو سوالی پیدا نہیں ہو سکتا حرف زواد سے تو کوئی مشابہت تک نہیں ہے سوائے صفت استعلا کے اور وہ جو بہن جمال القرآن کا حاشیہ ہے وہ مرآن شرف علی صاحب کا نہیں ہے وہ ایک اور قاری امیر الدین صاحب کا ہے قاری جانتے ہیں انہیں لوگ وہ زوادی بنا رہے خواہنے ہیں حرف زواد تو کلمہ اجنبیہ ہے اگر آپ عرب کو کہیں انا مریض واللہ ہم لا افہمون شید حش مریض ہے آپ کے انا مریض وہ کہے گا اللہ یشفیق زواد کلمتن اجنبیتن اللہ جزائے خیر دے حضرت گنگوئی کو پردال پڑھنے کو صحیح کہا ہے اور مولانا مفتی شفی صاحب نے مفتی آزم پاکستان نے جوائر الفقہ میں لکھا ہے کہ زواد میں تشبدو ہے برحافظ ملکہ صاف زواد کہتے ہیں حقیقتاً تو یہ نہ زواد ہے نہ زواد ہے مشکرنی ضروری نہیں وَالْأَخْضُ بِالْتَجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمُوا مَنْ لَمْ يُجَمْدُ الْقُرْآنَ آسِمُوا ابن الجزری مقدمہ میں لکھتے ہیں اور فقہ لکھتے ہیں کہ کلمہ ایسا عذا کرنا کہ صحیح ہو یہ فرض ہے تو جو ابن الجزری لکھتے ہیں وَالضَّادُ مِنْ حَافَتِهِ اِذْوَلِيَ الْعَضْرَاصَ مِنْ اَيْسَرَ اَوْيُمْنَا ذواد کا مخرج بتا دیا تو ایک شخص نے تقریر کی اور کہا کہ دواد صحیح ہے دوسرے شخص نے تقریر کی اور اس نے کہا ذواد صحیح ہے تو تیسرے آدمی کھڑے ہوگا اس نے کہا خدا کا شکر ہے ہم نمازی نہیں پڑھتے ہیں نہ دواد ہے نہ دواد ہے جان چھوڑ دی کہا خدا کا شکر ہے ہم تو نمازی نہیں پڑھتے ہیں جان چھوڑ دی نام دوادی ہے نہ دوادی ملوچستان میں ایک تلفظ اغداد اغداد فَلْا حَوْلَ وَلْا قُوَّةِ اللَّهِ طوبہ طوبہ وہاں کے علماء کو اس کی تفصیح کرنا چاہیے ورنہ فتنہ عظم ہو جائے گا ملک پر